السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سٹوڈنٹس کیا آلہی ٹھیک ٹھاک ہے اللہ تعالیٰ اپنا کرم کرے فضل کرے اور اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے حفظوں ہمار میں رکھے آج ہم باب نمبر چار کے لاسٹ قویسٹن پڑھیں گے پچھلے ہم نے جو سا ہے وہ لیکچر میں ہم نے ٹرلیلٹ قویسٹن تک پڑھا تھا تو آج ہم لاسٹ 13, 14 اور 15 اور 16, 17 قویسٹن پڑھیں گے جی تو آپ اپنے نورس کا صفحہ نوبر سیونٹی تھری نکال لیجئے اس میں آج کا پہلا قویسٹن ہے سوال نوبر 13 زکاة کی اہمیت مختصرن بیان کریں تو یاد رکھئے گا کہ بعض بچے شورٹ قویسٹن چونکہ ٹو مارک کا ہوتا ہے تو بعض بچے بہت ڈیٹیل لکھ دیتے ہیں تو نہ زیادہ مختصر کرنا ہے نہ زیادہ اس کو لمبا لکھنا ہے بلکہ جو آپ سے پوچھا گیا جتنا پوچھا گیا ہے اتنے ہی آپ اس کو انصر دیں تو دیکھیں آپ جواب زکاة کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید میں تیس سے زیادہ مقامات پر نماز اور زکاة کے الفاظ ایک ساتھ آئے ہیں یعنی تیس سے زیادہ مقامات پر یعنی تیس سے زیادہ جگہ پر نماز اور زکاة کے الفاظ ایک ساتھ آئے ہیں یعنی جتنی اہمیت نماز کی ہے اتنی اہمیت زکاة کی آپ اسے اس کی جو سے اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں جبکہ اسی سے زائد مقامات پر بلا واسطہ یا بل واسطہ زکاة ادا کرنے کا حکم آیا ہے سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہلت کے بعد ایک بہت بڑا فتنہ حضرت مباکر صدی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اٹھا وہ یہ تھا کہ وہ نماز تو پڑھتے تھے باقی اکامہ دین کے ادا کرتے تھے لیکن زکاة کا انکار کرتے تھے تو آپ اس سے بھی اندازہ زکاة کے اہمیت کا لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے جب زکاة ادا کرنے سے انکار کیا تو زیری بات ہے جس طریقے سے اللہ معاف کریں خدا نہ خاصتہ اگر کوئی مسلمان نماز سے انکار کرتا ہے کہ نماز کا چھوڑنا تو نماز کا چھوڑنا گناہ کبیر ہے لیکن خدا نہ خاص اگر وہ نماز کا انکار کر دیتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے دیور اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اس طریقے سے اگر کوئی زکاة کا انکار کرتا ہے چونکہ زکاة جس طرح زکاة ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ نماز جس طریقے سے جسمانی عبادت ہے اس طریقے سے زکاة مالی عبادت ہے تو زکاة کا انکار کرنے والا بھی وہ کافر ہو جاتا ہے تو نبی اکرم اس کا انص Alert دیکھی ہے جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہرت کے بعد جب کچھ قبائل نے زکاة ادا کرنے سے انکار کیا یعنی قبائل قبیلہ کی جمعہ کچھ قبائل نے زکاة ادا کرنے سے انکار کیا تو حضب بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے ان کے خلاف جہاد کا اعلان کیا اور کیا فرمایا فرمایا اللہ کی قسم جو نماز وہ زکاة میں فرق کرے گا یعنی نماز کو تو پڑے گا نماز کو تو عبادت سمجھے گا نماز کو تو فرض سمجھے گا خدا کی قسم جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھیڑ کا ایک بچہ بھی زکاة کی طور پر دیتا تھا اسے دینا پڑے گا مطلب یہ ہے کہ زکاة دیکھئے زکاة جہنوروں میں بھی زکاة ہوتی ہے اسی طرح سے زمین کی جو پیداوار ہوتی ہے اس میں بھی زکاة ہوتی ہے اس کو آنشر کہتے ہیں وہ بھی ہم انسان آگے لونگ قشن میں آئے گا تو جہنوروں میں بھی زکاة ہوتی ہے اس کا ایک لمبا چھوڑا نساب ہے برحل تو فرمایا کہ اگر بھیڑوں میں سے بھی کوئی زکاة ادا کرتا تھا مال تو دور کی بات ہے نا مال میں سے تو دینی دینی ہے اگر کوئی بھیڑوں میں سے بھی زکاة ادا نہیں کرتا اس میں بھی اگر وہ زکاة کا انکار کرتا ہے تو میں اس کو دینا پڑے گا نہیں دے گا تو میں اس کے خلاف جہاد کروں گا قویسر نمبر ففٹین دیکھ لیجئے وفر رکابی الغارمینہ کا تجمہ لکھئے جی یہ مسارف کی زکاة میں سے دو مسرف کا تجمہ ہے دیکھئے ذرا پیس نوہ سیونٹی فور نکال لیجئے جی دیکھئے ذرا اور گردن چھوڑانے میں اور جو تاوان بڑھیں گردن چھوڑانے میں اور جو تاوان بڑھیں یعنی وفر رکابی یعنی جو لوگ جن کی جو پہلے وقت زمانے میں جن سینا وہ غلام ہوا کرتے تھے تو ان غلام کو آزاد کرنے کے لیے اگر اس کے آقا کو پیسے کوئی دے دیتا تھا تو وہ آزاد ہو جاتا تھا تو اگر کسی غلام کو اگر آپ نے آزاد کروانا گردن چھوڑانے سے مرادی ہے کہ اگر اس کو آزاد کروانا ہے تو اس کو زکاة دے کر جن سینا کہ وہ اس کو زکاة دے دی جائے کہ اب یہ زکاة لے لو آپ کی زکاة بھی ادا ہو جائے گی اور وہ چونکہ زکاة کے پیسوں کا مالک ہو جائے گا تو وہ اپنے آقا کو یعنی جو اس کا مالک ہوتا تھا اس کو وہ دیکھ کر تو اپنے آپ کو آزاد کروانا گیا تھا اور جو توان بھرے یعنی اگر کوئی مقروض ہے کرز کرزدار ہے مطلب کہ اس نے کرز ادا کرنا ہے لیکن وہ کرز ادا نہیں کر سکتا تو آپ اس کی زکاة کے پیسوں سے مدد کر سکتے ہیں یعنی کہ اس کو زکاة دے دیں آپ کی زکاة بھی ادا ہو جائے گی اور وہ اس کا مالک ہو جائے گا تو وہ اب وہ زکاة کے پیسوں سے ادا کر لے گا انشاءاللہ ڈیٹیئر یہ آگے لوگ میں آ رہی ہیں وہاں پر پڑھ لیں گے آگے کرسن نمبر سکسٹین وی تقریباً اس جیسے ہی اول عاملین علیہ والمعلفتی کا تجمہ لکھیں یہ بھی مسارف زکاة میں سے دو مسرف ہیں زکاة کے محبے میں کام کرنے والے لوگ یعنی جو لوگ جو اسلامی حکومت ہوتی ہیں وہاں پر لوگوں کو مقرر کیا جاتے ہیں جیسے حضرت عمر رجلدن کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے بہت سارے صحابہ کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ علاقوں میں جاتے تھے جہاں پر امیر لوگ ہوتے تھے تو وہاں سے ان سے زکاة لے کر تو غربہ میں وہاں پر تقسیم کر دیتے تو ان کو عاملین کہتے ہیں تو بعض ان میں عاملین جو ہوتے ہیں زیاری بات ہے غریب لوگ ہوتے ہیں اگر یہ مستحی کے زکاة ہیں یہ غریب ہے یہ صحابہ نساب نہیں ہے تو ان کو زکاة کی رقم سے آپ پیسے ادا کر سکتے ہیں اور ان لوگوں کے لیے ہیں جن کے دلوں کو اسلام کی طرف جوڑنا ہے والمعلفت قلومی یعنی جو نو مسلم لوگ ہیں زیاری بات ہے وہ اسلام قبول کرتے ہیں بعض وقت ایسے بھی ہوتا ہے کہ جیسے آج کل ہمارے ہاں کوئی کرسٹن اگر ہمارے پاکستان کی مثال لیں لیجئے اگر کوئی کرسٹن کلمہ پڑھ لیتا ہے اسلام قبول کر لیتا ہے مسلمان ہو جاتا ہے تو جو کرسٹن کمیونٹی ہے وہ اس کے ساتھ بائیکار کر دیتی ہے اس کو بالکل جائدات سے کاروبار سے اشراکت سے ہر تیرہ سے فارق کر دیتی ہے تو ایسے لوگوں کو تلاش کیا جائے ایسے لوگوں کے ہیلپ کی جائے یہ نہ ہو خدا نہ خاصتہ وہ دوبارہ پھر اسلام سے پھر جائے مرتض ہو کر دوبارہ وہ دین عیسائیت اختیار کر لیں تو ہم مسلمان کو چاہیے کہ ان لوگوں کی بھی مدد کی جائے اور اس کی بے شمار مثال تاریخ اسلام میں ملتی ہے انشاءاللہ ہم لوگ کوشن میں اس کو پڑھیں گے آج کا لاس قویسٹنیس چپٹر کا سیونٹین زکاة ادا نہ کرنے والوں کو قرآن نے کیا وحی سنائی ہے یعنی زکاة ادا نہ کرنے والوں کو اللہ رب العزت نے کیا عذاب کیا عذاب اس کا بیان فرمایا تو جواب ہے زکاة ادا نہ کرنے والوں کو قرآن نے ست وحی سنائی ہے جو لوگ سونا اور چاندیس سیند سیند کر یعنی جمع کر کر کے غزانہ بنا کر رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرج نہیں کرتے یعنی جہاں پر خرج کرنے کا حکم ہے مثال جو زکاة فرض ہے اس طریقے سے حصد کا فطر واجب ہے ٹھیک ہے وہ اس کو خرج نہیں کرتے انہیں دردناک عذاب کی خبر سنا دیجئے اور وہ دردناک عذاب اچھا دیکھئے کہ اللہ کی نرازگی کتنی ہے کہ جو زکاة ادا نہیں کرتا باوجود اس کے کہ اس کے بعد مال ہے وہ سائیوی نساب ہے اور زکاة ادا نہیں کرتا تو اس دن یعنی قیامت کے دن سونے چاندی کو یعنی جو اس نے جمع کر کے رکھا ہے جنم کے آگ میں تپایا جائے گا یعنی ان کو پکا کر پکلائے جائے گا جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی چیز کو آگ میں رکھا جاتا ہے تو اس کو پکلائے جیسے ہمارے ہاں آپ نے دیکھا لوہہ ہوتا ہے لوہے کو پکلاتے ہیں کبھی آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا تو پکل جاتا ہے خدا نہ خاصتہ اگر اس کیا ایک چھوٹی سی جنسانہ وہ چھینٹ بھی اگر جسم پر گر جائے تو جسم کے اوپر وہ داغ بھی نہیں جاتا اور انسان کے دیسا تکلیب ہوتی ہے وہ ایسا جل جاتا ہے تو اللہ معاف فرمائے جو جنم کی آگ ہے وہ تو دنیا کی آگ سے کئی گناہ زیادہ سخت ہے تو اس میں اس کو تبایا جائے گا پھر اس سے ان کے چہرے ان کے چہرے کے اوپر ان کی پشتوں کے اوپر ان کے پہلوں کے جو سینا وہ لگایا جائے گا داغی جائیں گے مطلب ان کے اوپر لگایا جائے گا اور جب وہ چلائیں گے اور وہ کہیں گے کہ ہم ہمارے اوپر کیوں لگا رہے ہیں تو اسے کہا جائے گا یہ وہ ہزہ جو تم اپنے لئے جمع کر کے رکھتے تھے اب اس کا مدہ چکھو جو تم جمع کرتے تھے یعنی بات یعنی کہ تم نے اس کو خاج نہیں کیا تم یہ بڑی محبت تھی اس سے تم نے اللہ کے راستے میں خاج نہیں کیا اگر اللہ کے راستے میں خاج کرتے تو یہی مال تمہارے لئے آج جنت میں جانے کا اور مغفرت کا اور راحت کا سبب من جاتا لیکن جو جمع کرتے رہے ہو تو تمہارا مال ہے تم اس سے محبت کرتے تھے سینے سے لگاتے تھے اس کو چھبا کر رکھتے تھے اس کو گن گن کر رکھتے تھے تو اب اس کا مدہ چکھو اللہ تعالی ہم سب کو جنم کی آگ سے محفوظ فرمائے اب بچوں یہ شورٹ کرسن آج کے لیکچن میں مکمل ہو گئے ہیں تو میری آپ سے دخواست ہیں ویری ایمپورٹن یہ چپٹر ہے اس کے شورٹ کرسن بورڈ میں آتے رہتے ہیں تو آپ ضرور اس کو یاد کیجئے گا آپ کے بعد بڑا وقت ہے گھر کے اندر تو آپ ضرور اس کو یاد کیجئے گا اور لکھنا نہ بھولئے گا یاد رکھیں بچوں کو ڈکٹیشن کی مستیکس بہت ساری آتی ہیں ہینڈ نیٹنگ کیا بڑا مسئلہ ہوتا ہے تو لکھنے سے یہ ٹھیک ہوتی ڈکٹیشن ٹھیک ہوتی ہے ہینڈ نیٹنگ ٹھیک ہوتی ہے آپ کو جیجک ہوتی ہے لکھنے کی ہینڈ نیٹنگ جو سپیڈ ہوتی ہے بچوں کی سپیڈ اتنی سلو ہے کہ پیپر کے ٹائم ختم ہو جاتا ان کو پیپر آتا ہے لیکن وہ پیپر مکمل حل نہیں کر سکتے تو یاد رکھے گا بچوں آپ اس کو ضرور لکھے گا اس کو جن کی ڈکٹیشن کی زیادہ پرابلم ہو اس کو میرا میرا مشورہ اسٹوڈنٹ کو کہ وہ اس کو دیکھ کر لکھیں ایک مرتبہ پھر اس کو یاد کر کے زبانی رکھنے کی کوشش کریں اللہ ہم سب کا حامی و ناصر و آخر دعوان